اسلام علیکم دوستوں تو دوستوں کیوا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے جیسے آپ نے اپشر میں ریجسٹریشن کرنی ہوتی ہے نیشنل ایڈرس میں کرنی ہوتی ہے ویسے ہی اب آپ نے کیوا میں بھی ریجسٹریشن کرنی ہے اور یہ ضروری ہے سب لوگوں کے لیے جو لوگ سعودی عرب میں ہیں جو ایکسپیٹریٹس ہیں جو خارجی ہیں ان سب کے لیے اب کوئی کفیل جیسے کہ کوئی خصائف خاص ہے یا کوئی اور کمپنی میں کام کر رہا ہوں سب کے لیے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیوا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر آپ کا کانٹریکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور کیوا کی ہی ویب سائٹ پہ یعنی کیوا کی ہی پلیٹ فارم پہ آپ اپنا سپانچرشپ چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ نکل کفالہ کر سکتے ہیں تو اس کی کچھ کریٹریہ ہے اس کو آپ فالو کرنے کے بعد چینج کر سکتے ہو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا کانٹریکٹ ایک کمپنی سے ختم ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے یا اکامہ بھی ختم ہو چکا ہے تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کیوا کے ثلاؤ آپ اپلائے کر سکتے ہو یعنی پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیوا میں ریجیسٹریشن کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے دوسری کفیل کو یا دوسری کوئی کمپنی کو جوائن کرنا ہے وہ کفیل یا وہ کمپنی کی آپ کو ریکویس بھیجے گی یعنی کہ آپ کے کیوا میں ریکویس بھیجے گی تو آپ نے اس کو ایکس اپ کر لینی ہے اور اس طرح آپ نکل کفالہ کر سکتے ہو یعنی کہ کمپنی کو چینج کر سکتے ہو تو دوستوں کیوا بہت ضروری ہے آپ سب کو جو ہے وہ کیوا میں ریجیسٹریشن کرنا لازم ہے تو چلے کیوا میں ریجیسٹریشن کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں گا اس کی انفارمیشن کے بارے میں بھی اور دوستوں آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو صحیح سے دیکھنی ہے کوئی غلطی نہیں کرنی کیونکہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسی کیوا پلیٹ فارم پہ تو دوستوں سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکراب کر لو لائک بھی یہ کرو اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیا کرو تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو سے تمام دوستوں کو فائدہ ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے تو سبسکراب کرنا بلکل مت بھولنا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور میں آپ کو انفارمیٹیو بھی دوں گا تو ایک اور انفارمیٹیو میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے کانٹریکٹ کو کیسے ایکسپ کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ کے کمپنی سے کوئی کانٹریکٹ آیا بھائی یا کسی دوسری کمپنی میں آپ نے اپلائے کیا اس نے آپ کو ایک ریکویس بھیجی ہے تو اس request کو کیسے accept کرنا ہے اور ایک اور یہ چیز کہ اس کی application بھی ہے آپ اس کی application کو download کر سکتی ہو playstore سے کیوا کی application ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ application ہے اس میں جب آپ open کروگے تو آپ کو یہ کچھ اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر ہمیں option دیکھنے کو ملے گا don't have a کیوا account register now اس کے اوپر جب ہم click کریں گے تو یہ ہمیں کیوا کی website پر ہی لے کر جائے گا اور اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے آپ نے google chrome کو open کر لینا ہے search engine میں لکھنا ہے کیوا dot sa اور آپ نے کیوا کی website کو open کر لینا ہے تو اگر آپ چاہیں کیوا کی application کو install کر سکتے ہیں اور نہ بھی چاہیں تو آپ نہ کریں کیوا کی application کو install same ایک ہی بات ہے آپ website سے بھی آپ registration کر سکتے ہیں کیونکہ یہ website پر ہی لے کر جاتا ہے تو اگر یہ website arby میں open ہو تو left side پر top پر three line پر click کریے گا اور اس کے بعد سب سے نیچے آجائیے گا ar لکھاوا یہاں پر arby تو اس کے اوپر آپ click کر لیجئے گا اور اس کے بعد interface آجائے گا یہاں سے آپ اس کو انگلیش میں convert کر سکتے ہیں انگلیش میں click کر دیئے گا تو یہ انگلیش میں convert ہو جائے گا تو اب ہمیں right side پر three lines پر پھر سے click کرنا ہے تو یہ interface آجائے گا اب یہاں پر sign up کا ایک button دیکھنے کو ملے گا تو اس sign up کے button پر ہم click کر دیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ interface آجائے گا تو اگر آپ کے پاس یہ بھی arby میں open ہو تو یہاں پر بھی آپ اس کو انگلیش کر سکتے ہیں left side پر یہاں پر ar کا option دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد انگلیش پر کلک کر دیں گے تو یہ انگلیش میں convert ہو جائے گا تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انگلیش میں convert ہو چکا ہے اور یہ وہی ہے جو application کے ذریعے آپ کو دیکھنے کو ملے تھا تو سیم یہی ویب سائیڈ ہے تو ہم google کے ذریعے application میں آئیتے ہیں تو ہم نے arby سے انگلیش میں convert کیا تھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ interface آگیا ہے اگر آپ application کے ذریعے جائیں گے تو یہ interface آئے گا اب یہاں پر simple ہمیں don't have a keywa account register now تو اس option پر ہمیں click کرنا ہے تو ہمارے سامنے یہ interface آ جائے گا اب یہاں سے ہمیں registration start کرنی ہے تو سب سے پہلا option ہے id number کا تو یہاں پر akama number ہم enter کریں گے اور اس کے بعد نیچے date of birth ہے تو akama پر جو date of birth ہے وہ یہاں پر enter کریں گے اور اس کے بعد نیچے next کا button ہے تو ہم یہاں پر next کے button پر click کر دیں گے تو next کے button پر click کرنے کے ساتھ ہمارے اس mobile number پر OTP code آئے گا جو mobile number پر آپ نے اپشر بنایا ہے یعنی اپشر والے mobile number پر OTP code آئے گا تو اس ایکس جس کا OTP code ہے وہ آپ نے یہاں پر enter کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو نیچے confirm کا button دیکھنے کو ملے گا تو اس confirm کے button پر ہم click کر دیں گے تو confirm کے button پر click کرنے کے ساتھ ہمارا ایک step complete ہو جائے گا اور یہ interface آ جائے گا اب یہاں پر سب سے پہلا option ہے phone number کا تو آپ نے یہاں پر phone number enter کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے دوسرا option ہے email address کا تو آپ کا جو بھی email address ہے وہ یہاں پر آپ نے enter کرنا ہے اور اس کے بعد ہے password کا option تو یہاں پر ایک ہی option ہے password کا اور یہاں پر کم سے کم 10 characters آپ نے enter کرنے ہیں جس میں upper case اور lower case ہونا چاہیے یعنی کہ capital letter اور small letter ہونے چاہیے اور special character ہونا چاہیے اور numbers ہونے چاہیے تو یہاں پر آپ نے 10 characters کم سے کم رکھیں ہیں زیادہ سے زیادہ آپ 12 اور 15 یا کوئی بھی characters رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو اس کا جو آپ کو example ہے اس screen پہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس example کو دیکھ کر آپ password enter کر سکتے ہو اپنا password بنا سکتے ہو تو میں یہاں پر click کر کے اپنا password enter کر دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے tournament condition کا ایک check ہے اس کے اوپر ہم check لگائیں گے اور اس کے بعد نیچے ایک send verification code کا button دیکھنے کو ملے گا تو send verification code کے button پر ہم click کر دیں گے تو ہمارے mobile number per four digits کا otp code آئے گا اب وہ otp code ہم یہاں پر enter کریں گے اور اس کے بعد نیچے confirm کا button دیکھنے کو ملے گا تو اس confirm کے button پر ہم click کر دیں گے تو confirm کے button پر click کرنے کے ساتھ ہی ہمارے registration complete ہو جائے گی اور اس کے اندر ہمارا account بن جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ account created لکھا ہوئے تو اب ہمارا account بن چکا ہے لیکن ابھی بھی دو step باقی ہیں اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بہت important ویڈیو ہے ابھی بھی دو step ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں login ہونا ہے تو یہاں پر ہم login ہونے کے لیے سب سے پہلے option پر ہم اپنا account number enter کریں گے اور اس کے بعد جو ابھی ہم نے password لگایا تھا یعنی کہ enter کیا تھا وہ password ہم یہاں پر enter کریں گے اور اس کے بعد login کے button پر click کر دیں گے login کے button پر click کرنے کے ساتھ ہی اب ہمارے mobile number پر آئے گا otp code تو وہ otp code ہم یہاں پر enter کریں گے اور اس کے بعد نیچے confirm کا button ہے تو اس confirm کے button پر ہم click کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ interface آ جائے گا یہ secure account ہے اس account کو secure کرنا ہے تو دو option ہیں پہلا ہے email verification اور اس کے بعد ہے setting up security question تو ہمیں ابھی email verification بھی کرنی ہے تو اب آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک continue کا button تو اس continue کے button پر آپ click کر دوگے تو continue کے button پر click کرنے کے ساتھ ہی اب آپ کے email address کے اوپر otp کو اڑائے گا four digits کا otp code اب آپ کے email address پر آئے گا email address کو verification کرنے کے لیے تو آپ اپنے email address میں جائیے ادھر دیکھئے اور وہاں پر آپ otp code دیکھ کر اس کے بعد یہاں پر enter کر دیں otp code تو جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنے email address سے otp code دیکھا ہے اور اب یہاں پر میں نے enter کر دیا ہے اور اس کے بعد اب یہاں پر نیچے confirm کا button دے رکھا ہے تو اس confirm کے button پر click کر دیں گے تو confirm کے button پر click کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اور interface آ جائے گا یعنی ہمارا پہلا step complete ہو چکا ہے اب یہ دوسرا step ہے last step ہے اب یہاں پر ہمیں question کا answer دینا ہے یعنی کہ یہ security کے لیے ہے تو آپ نے select کرنا ہے سب سے پہلے والے option پر تو یہاں پر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ click کرنے کے بعد آپ کوئی بھی question select کر سکتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ سب سے آسان والا کریں جیسے کہ یہاں پر دے رکھا ہے mothers first name سب سے پہلا option تو یہاں پر آپ click کر لیں اور اس کے بعد نیچے آ جائیں اب یہاں پر نیچے option پہ آپ اپنے والدہ کا یا کوئی بھی جیسے کہ نام لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر answer میں آپ کوئی name لکھ لیں اور اس کے بعد ہے second question تو اس کے پر بھی آپ click کر لیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی سب سے select کر سکتے ہیں question تو یہاں پر میں پھر سے select کروں گا تو یہاں پر میں second والے option کو select کروں گا mothers date of birth یعنی والدہ کی تاریخ تو یہاں پر second option پہ click کرنے کے بعد میں نیچے answer option پہ آوں گا اور answer کے option پہ date of birth لکھ دوں گا کوئی سی بھی date of birth لکھ سکتے ہیں یا actual جو mother کی date of birth ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے button دیکھنے کو ملے گا save answers کا تو اس save answers والے button پر ہم click کر دیں گے تو دوستو اس طرح ہمارا جو account ہے وہ create بھی ہو چکا ہے اور جو account کی security ہے وہ بھی complete ہو چکی ہے تو یہاں پر ہماری سارے جیسے complete ہو گئی ہیں کی وقت آپ کا account open ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم سے یہ پوچھ رہے کہ آپ کا یہ experience کیسا رہا service کا تو یہاں پر آپ rate دے سکتے ہیں five rating میں دے دیتا ہوں اس کو اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ interface آجے گا تو دوستو اب یہاں پر ایک step اور باقی ہے تو یہاں پر میں آپ کو وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویڈیو بہت important ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ contract کو کیسے accept کرتے ہیں آپ کی company کا کوئی contact ہے اس کو کیسے accept کرتے ہیں یا پھر آپ کے پر request آئی بھی ہے تو اس کو کیسے accept کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ interface ہے اب یہاں پر آپ نے click کرنا ہے individual پہ تو اس کے اوپر میں click کر لوں گا آپ کو یہاں پر آپ کا نام بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر individual پہ click کر دیں گے اور اس کے بعد ہمارے mobile number پر آئے گا OTP code تو وہ OTP code میں یہاں پر enter کروں گا اور اس کے بعد نیچے ہے confirm کا button تو اس confirm کے button پہ click کر دوں گا تو جیسے ہی confirm کے button پہ click کروں گا تو میں اس میں login ہو جاؤں گا تو یہ interface آ جائے گا اب یہاں پر ہم login ہو چکے ہیں اپنے کیوا کے account میں اور یہاں سے آپ اپنی contract کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی salary کیا ہے آپ کے working hours کیا ہیں آپ کا profession کیا ہے اور اگر آپ کو نکل کفالہ کرانا ہے تو وہ بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اب جیسے کہ آپ کے پاس نکل کفالہ کے لیے request IVA وہ بھی یہاں سے accept کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ جیسے کہ میرے پاس میری company کا contract کی approval IV ہے کہ مجھے اس کو approve کرنا ہے تو اب کس طرح اس کو approve کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے pending your approval five days left تو میرے پاس پانچ دن ہے میں اس کو approve کر سکتا ہوں اسی طرح اگر آپ کے پاس بھی company کی request IV ہے نکل کفالے کی request IV ہے یا کسی بھی company میں آپ نے apply کیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو اب اس کو accept کیسے کرتے ہیں یعنی کہ approval کیسے کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں تو آپ نے اس کو read کر لینا ہے اپنے contract کو تو آپ اچھے طریقے سے read کر لیے گا اپنے contract کو کیا working hours ہیں کیا salary ہے کیا job کی position ہے اور اگر آپ نے accept کرنا ہے تو accept بھی کر سکتے ہیں اور reject کرنا ہے تو reject بھی کر سکتے ہیں تو accept کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ نے اس کو scroll down کرنا ہے نیچے آپ کو ایک check کا نشان دیکھنے کو ملے گا i agree and acknowledge تو یہ والا جو check ہے اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اور اس کے بعد نیچے ایک accept کا button دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ نے accept کے button پر click کر دینا ہے تو accept کے button پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ interface آ جائے گا یہاں پر آپ کو ایک اور مرتبہ option دیکھنے کو ملے گا accept contract کا تو اس accept contract کے button پر ہم click کر دیں گے تو جیسے ہی آپ accept contract کے button پر click کریں گے تو آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایکسپٹ ہو جائے گا اور آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیو اس لیے خون نظر آ رہا ہے تو یہ ایکٹیو ہو چکا ہے تو دوستو میں نے آپ کو کیوا کے بارے میں بھی بتا دیا ہے اس کی ویب سائٹ کے بارے میں بھی بتا دیا ہے اس میں اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں وہ بھی بتا دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے کانٹریکٹ کو کیسے ایکسپ کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو اس میں بتا دیا ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور اگر جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں تو دوستوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا